یہ نات بڑی عجیب نات ہے میرے دوستو میں نے اس کو جب پہلی بار پڑھا اس کو پڑھ کے میرے دل نے تسلیم نہیں کیا کہ مجھے اس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ میں نے کہا محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے یہ اتنی ایک عام سی بات ہے مجھے ایسے لگا جیسے میں نصر پڑھ رہا ہوں جیسے میں سمجھانے کے لیے محمد کا روزہ قریب جیسے کوئی کہے میں اپنے گھر جا رہا ہوں میں نے کہا یہ تو اتنی ایسا ایک عام سا جملہ ہے مجھے مولی طاری جمیل صاحب نے فرمایا اس کو پڑھو کہ تمہیں نہیں پتا کہ مرانا سید احمد خان صاحب کا تعلق کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے لوگوں پر تو تمہیں اس کو پڑھو یقین کریے مولی طور یقین نہیں تھا جب میں نے اس کو پڑھا ہے آج ماشاءاللہ بچے بچے کی زبان پر ہے اور ایک وقت تھا کہ یہ نائنٹین نائنٹی ٹو کی بات بہت سارے تو آپ میں سے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے بہت سارے سکولوں میں ہوں گے نائنٹی ٹو کی بات میں بھی اس سے کتنا بڑا نہیں تھا چھوٹا ہی تھا تو میں نے دنیا نیا مشہور ہوا تھا تو میں نے دیکھا دو لڑکے آپ اس میں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں تو اس کو پچھانتا ہے کہتا ہے یہ وہ یہ پاکستان پاکستان تو میرے سے بی بی سی نے انٹرویو کیا اور انٹرویو کر کے کہا کہ تمہاری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا تم تو پوری دنیا میں تم نے شو کی ہیں پتہ نہیں کدھر کدھر گیا ہو میں نے کہا جمیل گیا تو ہوں لیکن میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ وہ ہے جب میرے ملک کے دو لڑکوں نے جو مجھے پچھانتے نہیں تھے پچھاننے کی کوشش میں مجھے کہا یہ وہ ہے وہ پاکستان پاکستان تو میں اپنی ملک میں پاکستان کے نام سے مشہور ہوں لیکن اسی واقعے کے تقریباً تیرہ چودہ سال کے بعد بینی ہی یہ واقعہ ہوا میں مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا کسی کام سے اور دو لڑکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اس پا پچھانتے ہو اس نے کہا ہاں یہ وہ ہے مدینہ مدینہ تو میں نے پیچھے مڑ کے ان کو ایسے دیکھا اور مجھے یقین نہیں آیا نظر نہیں آئے وہ مجھے لڑکے پتہ نہیں کدھر غیب ہو گئے میں سوچتا رہا یا اللہ آج کے بعد سے پھر پاکستان پاکستان بعد میں ہو گیا مدینہ مدینہ پہلے ہو گیا عمران بشیر صاحب مجھے کہہ رہے تھے ایک واقعہ لوگوں کو سناؤ 1992 میں ویمبلی ارینہ ہے بہت بڑا ارینہ ہے اٹھارہ انیس بیس ہزار آدمی ادھر پروگرام دیکھنے آتا ہے تو ہمیں بھی بلائیا گیا وہ پروگرام میں تھے انڈین آٹس تھے امیتہ بچن سلمان خان ایس چار پانچ اور بھی چھ سات بہت سارے تھے یہ وہ دور تھا کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے شوز کر لیتے تھے تو کر بھی لیتے تھے تو اگر بلانا بھی ہوتا تھا ان کو تو کس کو بلائیں پاکستان سے کس کو بلائیں پاکستانی آرٹسٹوں کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکستانی نہیں جانتے تھے تو انڈین کیا جانیں گے ان کے بڑے بڑے سوپر سٹارز تھے ہم ویمبلی ارینہ میں تھے پیچھ ہمارے کمرے تھے چھوٹی چھوٹے کمرے لائنز ہیں ایسے جیسے وہاں تک کمرے ہیں لائنز سے کمرے تھے وائٹل سائنز اکشے کمار وہ ان کی میں ایکٹرسوں کے نام بول گیا ہوں فلانی پھر فلانی سلمان خان شاروخ خان عامر خان ایسے کمروں کے نام تھے تو ہمیں جو سٹیج مینجر تھا وہ بھی کوئی ایک انڈین تھا اس نے بلایا کہ بھئی امیتہ بچن سب کو بلا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ کل پروگرام کیسے ہوگا تو ہم ملتا ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام ہونے والا تھا دیڑ دو گھنٹے میں اب ٹینشن بھی شدید کہ یار اب یہ انڈین آرٹسٹوں کے سامنے ہم کیا جائیں گے یہ تو اتنے مشہور ہیں خیر ہم نے کہا یار کوئی نہیں جاتے ہیں کوئی اپنے بھی سننے والے بیٹھے ہوں گے جب میں گیا ہوں تو ایک بڑا سا دور تھا اس کے اوپر ایسے لکھاوا تھا امیتہ بچن دور تو جب وہ دور کھلا نا وہ کمرہ وہ کمرہ نہیں تھا وہ تو ایک عالق قسم کی سویٹ تھی بڑی سی تین کمروں کی جیسے کسی ہوتیل کا بھی کیا کمرہ ہوگا جو وہ کمرہ تھا اندر سے حیرہ مندر گئے ہماری ملتا تو انہوں نے سمجھایا پھر یہ ہوگا پھر وائٹل سائنس دیس وقت آئیں گے پھر تم یوں کروں گے پھر میں یوں کروں گا پھر یہ سب ہم واپس آگے جب ہم باہر نکلنے لگے تو میرے ذہن میں آیا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اس دروازے کے باہر لکھا ہو وائٹل سائنس ایک دم میرے دماغ نے ریجٹ کر دیا کہ کہاں تم اور کہاں یہ دو ہزار جب آئی نا سم دو ہزار تو بی بی سی نے دل دل پاکستان کو دنیا کا تیسرا سب سے مشہور گانا قرار دیا پتا ہے آپ لوگوں کو یہ بات شاید کچھ کو پتا ہو کچھ کو نہ پتا اور ووٹ کس نے دیا آپ ہی نہیں دیا کوئی دل دل پاکستان کو وینیزویلا کا رہنے والا تو نہیں سنے گا آپ ہی لوگوں نے بولا انہوں نے کہا پوری دنیا میں تین مشہور ترین جو دس مشہور ترین گانے اس میں سے تیسرے نمبر پر دل دل پاکستان ہے تو میں نے ان سے پوچھا پہلے نمبر پر کون ہے انہوں نے کہا وہ ایک چائنہ کا ایک فوک سانگ ہے تو سنگر کدھر ہے اس نے کہا سنگر کو تو مرے وے تین سو سال ہو گئے اور انڈیا کا کونس ہے انڈیا کا یہ ہے اس کا سنگر کھا ہے اس کو بھی مرے وے دو سال ہو گئے اور میں نے کہا باقی کدھر ہیں کہنا جتنے بھی دس گانے والے ہیں ان میں سے فیلحال آپ ہی زندہ ہیں اچھا تو میں کلہ ہی بندہ زندہ تھا مجھے ویملی ارینہ میں بلالیا مجھے چلو ایک ایک تو ہے زندہ تو ہی آجا تو میں آیا نا اس وقت تو جب وہ ان کی گارڈ وارڈ لے جا کے مجھے لے کر کس کمرے میں لے کر گئے جس کمرے کے باہر آٹھ سال پہلے کیا لکھا تھا اور اب کیا لکھا تھا جنید جمشید میں نے وہ دیکھا کمرہ دیکھتے ہی مجھے اکدم آٹھ سال پیچھے چلا گیا اور میں پہلے باہر کھڑا اس کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا میں نے کہا یا اللہ یہ تو تُو نے سوچوں سے بھی پہلے کر دیا تبلیغ میں میں لگ چکا تھا تبلیغ میں میں لگ چکا تھا میرے آخری آخری دن تھے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں پھر میں گیا میں نے جا کے نماز پڑھی ادھر دو رقات پڑھی شکر کیا میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا اس کمرے میں کبھی کسی نے نماز پڑھی ہوگی اسی بات کو یاد کر لیں اس دن اسی بات پر چھوڑ دینا مجھے تو میرے عزیز دوستو عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں جو اس نسبت کے ساتھ ہے وہ عزت والا ہے آنے والا وقت اس کو یاد رکھے گا جو اس نسبت کے ساتھ نہیں ہے آنے والا وقت اس کو بھولا دے گا آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ دعا کی یا اللہ جس نے گاڑی بنائی اس کی مغفرت کر دے آج تک ہوئی ہے دعا کسی سے یا اللہ یہ جس نے جہاز بنایا اس کی مغفرت کر دے کم اس کم یہ تو دعا کر لیں آپ جس نے یہ موبائل بنایا اس کی مغفرت کر دے ہاں جی یہ بھی نہیں کرنی لیکن ہم کہتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ کوئی دعا ہماری ایسی نہیں جن میں ان صحابہ کے نام نہ آئیں آج دنیا میں سب سے زیادہ مسجدوں کا نام کیا ہے مسجدِ بِلَال تو یاد رکھئے گا یہ نسبت اصل عزت کی نسبت ہے